بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں OS Operating System جیسے کہ ہم لوگوں نے DAT کے کورس آؤٹلین میں FIT کمپلیٹ کیا تھا ابھی اس کے بعد FIT کے کچھ اور لیکچر بھی رہتے ہیں Advanced Detail میں وہ انشاءاللہ تو ہوگا ابھی ہم لوگ شروع کریں گے OS Operating System جو دوسرا پار تھا ہمارے پاس پہلے تو FIT تھا اور دوسرا کیا ہے OS Operating System آج ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں OS Operating System سے شروع کریں گے OS ہمارے پاس کیا ہے Operating System کیا ہے Operate means چلانا سسٹم نظام پہلے تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا FIT میں کے کمپلیٹ بنیادی چیزے یہ ماوس کی بورڈ وغیرہ یہ چیزے ابھی چلانا اس کو سکھیں گے کیس طرح چلایا جاتا ہے اس نظام کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں Definition Operating System OS Operating System is a program or software Operating System ہمارے پاس کیا ہے ایک پروگرام ہے اور ایک سوفٹوئر بھی ہے پروگرام بھی ہے سوفٹوئر بھی ہے یہ کیا کم کرتا ہے That provides کیا پروائیڈ کرتا ہے آپ کو I User Interface Control System User User جو بن استعمال کرنے والا ہو اس کو User کہتے ہیں Interface Interface میں یہ دیکھو یہ سکرین جو ہمیں دیکھ کر یہ Interface ہے Control System Resources ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جب کمپیوٹر ہمیں LCD کے through output interface دے گا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں resources mean ذرائے یہ ذرائے ہوتے ہیں and Permits and Execution کیا ہے پرمنٹ اجازت دیتا ہے اور عمل درامت کر لیتا ہے ابھی for example میں کیا اس کو اجازت دیتا ہوں کہ بھئی اس کو delete کر دو یہ بندہ کیا کم کر لیتا ہے یہ کیا کم کر لیتا ہے میں نے اس کو اجازت دیا کہ اس کو کیا کر لو delete کر لو اور عمل درامت بھی کر لیتا ہے کام بھی کر لیتا ہے of other program اور بھی program وغیرہ ہے in graphic user interface کیا ہے graphic user graphic اس کو کہتے ہیں جو screen نظر آ رہا ہو یہ دیکھو یہ جو interface ہے یہ سارا graphical ہے صحیح user interface استعمال کرنے والا ہو interface دیکھ سکتا ہوا بھی میں دیکھ سکتا ہوا بھئی یہ کیا ہے یہ ایک program ہے یہ کیا ہے یہ writing وغیرہ ہے کس کے طور پر یہ graphical ہے graphical جیسے short form میں کہتے ہیں GUI GUI means graphical user interface اور command line interface CLI mode ہمارے اس کمپیوٹر میں دو سسٹم ہے ایک ہے GUI graphical user interface اور CLI کیا ہے command line interface پہلے زمانے میں جب انہوں کمپیوٹر استعمال کرتے تھے جو شروع کی کمپیوٹر استعمال کرتے تھے وہ کس موڈ میں ہوتے تھے CLI میں ہوتے تھے CLI کس طرح موڈ ہوتا تھا چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہو رن میں آپ آجائے cmd ٹائپ کر لے اور اوکے کر لے اس طرح ہوتا تھا بھئی آپ نے خود ہی آپ نے لکھ گرافیکل نہیں ہوتا تھا بلیک سکرین ہوتی تھے وائٹ کلر کا رائٹنگ وغیرہ ہوتا تھا آپ لکھ لوڈ ڈسک پارٹ بس اس طرح آپ کام وغیرہ کر سکتے تھے ڈسک اوپن کرنا چاہتے تھے ڈسک اوپن جو بھی کرنا چاہتا تھے مگر یہ اس طرح نہیں تھا پھرے لوگوں نے ترقی کر کے کیا کیا آپریٹنگ سسٹم بنائے آپریٹنگ سٹم ہمارے پاس کون کون سے ہوتے فور ایکزمپل دیکھتے ہیں ڈوز وینڈوز ایکس بی یہ وینڈوز نینٹی ایٹ پہلے زمانے میں ہوتے تھے اور دو آزار آیا پھر اس کے بعد وینڈوز ایکس بی ایکس بی منز ایکسپیرینس اور وینڈوز سٹ آیا پھر وینڈوز سیون آیا وینڈوز ایٹ آیا انٹی آیا ابھی وینڈوز ٹین بھی چل رہے وینڈوز ٹین ہوا اور انٹی کرسٹل لینکس ہوا لینکس بھی ایک طرح کی وینڈوز ہے جو ہم لوگ ایشیا میں زیادہ تر ہم لوگ کون سی وینڈوز استعمال کرتے ہیں وینڈوز 7 وینڈوز 8 وینڈوز استعمال کرتے لینیکس وغیرہ استعمال نہیں کرتے میک ہوا اوائس اپریٹنگ سٹم ای ٹی سی یہ جو سارے تھے ہمارے پاس کہتے اپریٹنگ سٹم تھے اپریٹنگ سٹم کیا ہے اپریٹنگ سٹم جب ہم لوگ انسٹالیشن وغیرہ کرتے وینڈوز 7 انسٹالیشن کرتے ہیں اس کا ایک الگ سا کیا ہوتا ہے یوزر انٹرفیس ہوتا ہے جو ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں وینڈوز 8 کا الگ جی یو آئی ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس توڑا الگ سا ہے وینڈوز 10 پیرو سے ایڈوانس بغیرہ ہے یہ تھا ہمارا اپریٹنگ سٹم اپریٹنگ سٹم کیا ہے ایک سوفٹویر ہے اپریٹنگ سٹم دیکھو ہمارے پاس وینڈوز 7 ہم لوگ کیا کر لے اپریٹ سٹم سٹم کو چلانا اس نظام کو کس طرح چلائے جاتا ہے پہلے کمپیوٹر کی ضروریات کا ہوتی ہے آپ نے پہلے انسٹالیشن کرنا ہوگا انسٹالیشن میں وینڈوز 7 کرنا ہو کر لو وینڈوز 8 وینڈوز 10 جو بھی ہو آپ کھل لو پی سی ہو یا ختم تھوڑا کمزور پی سی ہو اسی لئے آپ وینڈوز 7 انسٹال کر لے تھوڑا ایڈوانس پی سی ہو پھر ایٹ اسے بھی ایڈوانس پی سی ہو پھر وینڈوز 10 انسٹال کر لے لینیکس وغیرہ یہ بھی اپریٹنگ سٹم ہے یہ بھی انسٹال کر سکتے جو آج کل جو زیادہ کام ہو رہی زیادہ یوزیج ہو رہی وینڈوز کی ہو رہی ہے وینڈوز 7 وینڈوز 8 وینڈوز 8.1 وینڈوز 10 یہ تھی ہمارے اپریٹنگ سسٹم جب تک ہم لوگ کمپیوٹر میں اپریٹنگ سسٹم انسٹالیشن وغیرہ نہیں کریں گے ہمارے کمپیوٹر نہیں چلے گا پھر جب انسٹالیشن کے بعد جب ہم لوگ کمپیوٹر کو استعمال کرتے اس طرح سکرین میں آ جاتا ہے جو دیکسٹروپ ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ڈوز کیا ہے ڈسک اپریٹنگ سسٹم چلو یہ پڑھتے ہیں ڈسک اپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس کیا ہے سنگل یوزر سنگل یوزر ہوتا ہے استعمال کرنے جو کمپیوٹر کو استعمال کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں ایک یوزر ہو سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم اس کا مطلب یہ ہے ٹاسکی میں ایک ہی ٹائم میں ایک کام کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے استعمال کر سکتے ہیں چلا سکتا ہے اوپریٹ کس کو کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر سسٹم اینڈ اپلیکیشن سوفٹویر ان کمانڈ لائن انٹر فیس کیسے ابھی پڑھتے ہیں کہ بھئی بندہ اکیلا بیٹا ہوتا ہے کمپیوٹر میں ایٹا ٹائم ایک ہی کام کر سکتا ہے ابھی دیکھو میں ایک چاہوں گانا بھی لگا سکتا ہو مووی بھی لگا سکتا ہو اور یہ کام بھی کر سکتا ہو ڈبل کام کر سکتا ہو مگر یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی اپ سی ایل آئی موٹ آپ دیکھ لو کیا لکھا ہوئے سی ایل آئی موٹ کمانڈ لائن انٹر فیس کمانڈ کمانڈ دینا لائن انٹر فیس یہ ہمارے پاس یہ ہے دوز وینڈو پلس آر شوٹ کٹ کی دباتے ہیں سی ایم ڈی لکھتے رن میں یہ ہمارے پاس کیا ہے کمانڈ لائن کمانڈ صرف ادھر کمانڈ وغیرہ ٹائپ کر سکتا ہے کمانڈ دے سکتا آپ نے یہ کام کرنا ہوگا آپ نے یہ کام کرنا ہوگا بس اس میں اور کام نہیں ہو سکتا آپ کمانڈ کے لائن گانا اوپن نہیں کر سکتا ہے ایٹا ٹائم ایک کام کر سکتا ہے ایک پوگرام کر سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوز کہتے ہیں اوپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس وہ تھا جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے تھے یہ دیکھو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں دوز ہمارے پاس پہلے زمانے میں ہمارے پاس صرف اس طرح کا کمپیوٹر ہوتا تھا اس میں صرف جب اوپن کرتے تھے دھوز ہوتا تھا اس طرح بس اس طرح کا کمپیوٹر ہوتا تھا بس اس میں کام کرتے تھے نہ کوئی یوزر انٹرفیس اس میں کمپیوٹر ہوتا تھا کیا تا کیا تا کمانڈ لائن انٹرفیس میں آج کل جو استعمال ہو رہے کمپیوٹر وغیرہ استعمال ہو رہے جی یو آئی میں استعمال ہو رہے کیا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہمارے پاس گرافیک پکچر انٹرفیس ہیچ کچھ نظر ہے جی یو آئی ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس اس کے بعد آنا چاہتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے اکیلا استعمال کرنے والا ہو ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ زیادہ کام کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ میں کیا دیتا ہوں یہاں سے مس ورڈ اوپن کیا ہے یہاں سے کیا کرتا ہوں مائی کمپیوٹر اوپن کرتا ہوں دیکھو کتنے ٹاسک ہوئے ایک مس ورڈ ہوا یہ مائی کمپیوٹر ہوا اور میں یہاں سے براؤزر اوپن کرتا ہوں ملٹی ایک سے زیادہ کام کرنا کیا کرتے ہیں ونڈوز میں ہوتا ہے ایک سے زیادہ کام کرنا ملٹی ٹاسکنگ اوپریٹنگ سسٹم اوپریٹ کرتے ہیں چلائے جاتا ہے جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اوپریٹنگ سسٹم اوپریٹنگ سسٹم کو جب ہم لوگ چلاتے ہیں انٹ اپلیکیشن سوفٹ وائر ان کیا ہے گرافکس یزر انٹرفیس جی یو آئی موٹ اس کالد ونڈوز ٹین ہوا ونڈوز سیون ہوا جب ہم لوگ ونڈوز سیون انسٹال کرتے ہیں ونڈوز ایٹ انسٹال کرتے ہیں ونڈوز ٹین انسٹال کرتے ہیں انسٹالیشن وغیرہ کرتے ہیں ہمیں کیا دیتا ہے یہ جی یو آئی دیتا ہے جی یو آئی کیا ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس گرافک گرافک والا یہ دے رہے جو انٹر فیس ہے ہمارے پروائیٹ کر رہے یہ تھا ہمارے پاس اپریٹنگ سسلم انشاء اللہ اس کے بعد ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 50% کیا کرتا ہے 50% کمپیوٹر ریپلائی دیتا ہے 50% کیا یوزر ریپلائی دیتا ہے اور کل انشاء اللہ پڑھیں گے کہ کمپیوٹر پہلے جب ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ سے پہلے اس نظام کو کس طرح چلائے جاتے ہیں تو دیفنیشن وغیرہ تھے ابھی مجھے اجازت دے اللہ حافظ